بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں راؤں اور آپ کو روح اور آپ دیکھ رہے ہیں سبٹویوز نظر آتے ہیں ہیڈ لائنز پر اسلامباد علاقہ تھانا سبزی منڈی میں ڈھکے تھی کی واردار تین موٹر سائیکلوں پر سوار چھے نامعلوم ملزمان نے شیل پمپ کے مینجر نظیر احمد ولد پیر محمد سکنا سٹریٹ گیارہ بشیر لینڈ مین پشاور روڈ راول پنڈی سے پنتالیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار جمع کروانے ہیں اپنی ذاتی گاڑی پر بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا سی ڈی اے چوک میں آئی جی پی روڈ پر نامعلوم ملزمان نے روکا اور پنتالیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اسسٹنٹ کمیشتر میاں چنو زیشان عدیم اور ایم بی اے علی عواظ شاہ کا ٹی ایچ کیو اسپطال میاں چنو کا اچانک دورہ انہوں نے اسپطال کے مختلف وارڈ اور ڈائلیسیز سینٹر کا دورہ کیا اور مریضوں کی آیادت کی اور اس وقع پر انہوں نے کہا کہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی اور ایڈمن اسپطال روبینہ کوسر کے کان کو سراہا مسلم لیگ نون تحصیل کوٹ راداکشن کی چودری حاجی محمد اسلم کے ڈیرہ پر اہم میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا آخر میں چودری حاجی اسلم خان اور چودری جمشید اسلم خان چودری ارشاد اسلم خان چودری امجد اسلم خان چودری زاکر اسلم خان نے دلہ قصور کی شان ہر دل عزیز ملک محمد احمد خان ترجمان مسلم لیگ نون کو سینئر نائب صدر پنجاب بننے پر مبارک بات پیش کی میاں چنو موسی ورک کے قریب واقعہ اسامہ پیپر میل میں پانچ مزدور زہریلی چائے پینے سے بے ہوش ہو گئے جن کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال پہنچا دیا جہاں ان کا علاج جاری ہے بے ہوش مزدور اکمہ شاہد عبدالعالی شاہد عبدالحکیم مقبول حسین اور منیر حسین جعوید اقبال تاہر شامل ہیں میاں چنو میں کمائنڈ سرچ آپریشن ڈی پیو خانے وال عمر سعید ملکی ہدایت پر تھانا سیٹی کے حدود میں نزد مرکزی مام بارگاہ میاں چنو سرچ آپریشن کیا گیا شہر میں ڈی ایس پی میاں چنو اور ایس ایچو سیٹی کی سربراہی میں پولیس نفی کے امراض سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران پچیس گھروں کی تلاشی اور بیالس لوگوں کو چیک کیا گیا اور پندرہ افراد کی بائیومیٹرک تصدیق کی گئی ڈی پیو خانے وال نے کہا کہ شہر میں امن و امان برکرہ رکھنے اور منشاہات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اگوڑا حافظ قرآن بچے کو کتے نے کٹ لیا ہسپتال منتقلی لٹی ایچ کے ہسپتال میں ویکسین کی عدم دستیابی پر ڈاکٹروں کا علاج سے انکار زخمی بچے کی حالت تشویشناک ورسا کا احتجاج زیدنامی حافظ قرآن بچہ دپال پر مدرسے میں پڑھنے جا رہا تھا کہ رستے میں عوارہ کتے نے بچے کو کٹ لیا معصوم بچہ شدید زخمی ہو گیا جسے حالتی زخمی میں ٹی ایچ کے ہسپتال دپال پر منتقل کیا گیا جہاں کتے کے کٹنے کی ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے زخمی بچے کا علاج ممکن نہیں بچے کے ورسا کے مطابق زخمی بچے کا علاج نہیں کیا جا رہا بلکہ اسی ابتدائی طبیم داد بھی نہیں دی جا رہی ورسا شدید پریشان ہیں انہوں نے کمیشنر سائیوال ڈویجن سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب شہر میں عوارہ کتوں کی بھرمار جن کے کٹنے سے آئے روز شہری زخمی ہو رہے ہیں مگر اسپتال میں اس حوالے سے ویکسین دستیاب نہ ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مرکزی ملزم یاکوب کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا دپال پر نمائی علاقہ چالیس فوریل میں گزشتہ دنوں یاکوب نام ملزم کی جانب سے تین معصوم بچوں پر برہانہ کر کے وحشیانہ تشدد میں پولیس کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی ہے ملزم یاکوب کو علاقہ مجسٹریٹ آسم خلیل کی عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے ملزم کے خلاف ایف آئی آر میں تشدد کی مختلف دفعات کے علاوہ مزید دفعہ 363 کا اضافہ کیا اور ملزم سے تشدد کے دوران بنائیں گی ویڈیو موبائل میموری کارڈ دوران تشدد استعمال ہونے والی چپل اور بچوں کو باندھنے والا کپڑا برامت ہو گیا علاقہ مجسٹریٹ نے ملزم کو جریشل کر کے دسٹرک جیل روانہ کر دیا میاں چنو جناب ڈی پیو کی ہدایت پر ایس ایچو سٹی میاں چنو کی شہر میاں چنو میں کار ٹیکس سٹینڈ کے ڈرائیوران اور ٹھیکے داران کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں ہدایت کی گئی کہ ہر رینٹ پر لے جانے والے شخص کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے ویڈیو بھی بنائی جائے میٹنگ میں ہدایت کی گئی کہ ڈی پیو کے ویژن کے مطابق شہر میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے گا اور جرائم پر قابو پانے کے لئے تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لایا جائے گا چشتی اور نماہی لاکہ ایک سو دو فتح نہر میں پچاس فٹ چوڑا شگا آٹھ گھنٹے گزر جانے کے باوجود محکمہ انہار کاملا موکہ پر نہ پہنچ سکا شگاپ نے کھڑی فصلیں سکول اور عبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا شگاپ پڑھنے سے سیکڑوے کڑکپاس کی فصل زیریاب ہو گئی شگاپ سے تعلیمی اور دیگر سہولیات محتل ہو گئی شگاپ سے پانی کے تیز بہاؤ کے باعث سکول مکان کی دیواریں کمزور کسی بڑے مالی نقصان کا خدشہ کاموکی ارینہ آرٹ اکیڈمی اینڈ بیوٹی سیلون کے زیر احتمام کاموکی کے نیجی میریج حال میں برائیڈل میک اپ کے کمپیٹیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پچی سے زائد لڑکیوں نے حصہ لیا تمام لڑکیوں نے برائیڈل میک اپ کمپیٹیشن میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی اس تقریب کے مہمانے خصوصی اسپانہ کمپنی کے ایم ڈی ارسن بٹ فریش منٹ کمپنی کے ایم ڈی شہزاد احمد پرورش ویل فیر فانڈیشن کے ایم ڈی احسان خان نے شرکت کی اور کمپیٹیشن میں جیتنے والے لڑکیوں میں انعامات تقسیم کیے ارینہ آٹ اکیڈمی اینڈ ویڈیو سیلون کی ایم ڈی فاطمہ صدی کا کہنا تھا کہ ایسے کمپیٹیشن سے لڑکیوں میں آگے بڑھنے کا اور زیادہ لگن سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ایسے کمپیٹیشن کرواتے رہنا چاہیے بہاول اگر گزشتہ روز مبارک گیٹ چوک میں بسلسلہ حلق برداری انجمن تاجران مبارک گیٹ یونٹ بہاول اگر کی پروکار تقریب کا اناقات کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی محمد سہیل خان زلعی جنرل سیکٹری انجمن تاجران بہاول اگر شیخ محمد انور صدر انجمن تاجران بہاول اگر حافظ عدیل جمیل ایڈیشنل جنرل سیکٹری تحصیل بہاول اگر کے تقریب میں نومنتقیب صدر ملک شاہید جنرل سیکٹری انوار عالم سینئر نائب صدر نائم ملنگی اور کابینہ نے حلف اٹھایا تقریب حلف برداری کے بعد زلعی جنرل سیکٹری انجمن تاجران محمد سہیل خان نے عوام سے خطاب کیا اور علاقہ کے عوام کو یقین دلایا کہ زلعی انجمن تاجران قدم بقدم مبارک گیٹ یونٹ کے تاجران کے ساتھ کھڑی ہے ان کے بعد صدر انجمن تاجران تحصیل بہاول اگر شیخ محمد انوار نے عوام سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ملک شاہید کی تحصیل انجمن تاجران کی پوری قیادت ملک شاہید اور ان کی ٹیم کے شانہ بشانہ چلے گی اور تاجر برادری کے کسی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کے حل کی ہر فورم پر جنگ لڑیں گے اس پروکار تقریب میں رانہ تارک صدر تحصیل بزار جنرل سیکٹری شیخ چاند ملک مسعود احمد صدر غلام قادر انفرمیشن سیکٹری بلدیا روڑ نائب صدر انجمن تاجران حاجی ندیم بابر ٹیپو عمر دراز ساغر تحصیل صدر کساپ یونین بہاول نگر بھی موجود تھے تقریب میں سرکل روڑ چوک ببارا گیٹ تکیا محسن شاہ روڑ کے تمام تاجر حضرات نے بھرپور شرکت کی مزید اپڈیٹس یہی ہماری رنگ سائٹ بزر جیسے www.suffernews.com